السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی زندگی سے اٹھ کر قوم پر مصیبت آتی ہے جماعت پر مصیبت آتی ہے اور امت پر مصیبت آتی ہے ایسی صورت حال میں جب امت مسلمہ پریشانی کا شکار ہوتی ہے اس پر مسائب اور آلام آتے ہیں تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور سوال کرنا فطری بھی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ رب العالمین کی مدد کب نازل ہوگی اس سوال کا جواب کیا ہے اللہ تعالی نے سورة البقرہ کی ایک آیت کے اندر اس سوال کا جواب دیا ام حسبتم ان تدخل الجنة ولما یأتکم مذل الذین خلوا من قبلکم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ بس ایسے ہی مل جائے گا جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے حالاکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگ اوپر آئے کیا حالات تھے ان کے اوپر مستہم البعثاؤ وضراؤ وزلزلو ان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں بڑی بڑی پریشانی آئیں اور ایسی ایسی مصیبتوں میں ان کو ڈالا گیا ایسی ایسی مصیبتوں سے ان کو گزرنا پڑا وہ اس قدر جھجوڑ دیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معاہو متانسر اللہ یہاں تک کی رسول اور رسول کے ساتھ ساتھ ایمان والے بھی پکار اٹھے چیخ پڑے کہنے لگے متانسر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ مشمعین جب مشکلات کے دور سے مکہ کے اندر گزر رہے تھے ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنی شکایت لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابا کہا تھا کہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے کیسے حالات کی ایمان لانے کے جرم میں ان کو لوہے کے آروں سے چیر دیا گیا ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نکال لیا گیا ایسی ایسی مسیبتوں سے ان کو گزرنا پڑا اور حالات بد سے بتر ہوتے چلے گئے مشکلات پر مشکلات آتے گئے اور ایک سے ایک مسیبتوں سے ان کو گزرنا پڑا یہاں تک کی وہ کہے اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کیا کہتے ہیں سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے تمہارا کام یہ ہے مشکلات آئیں صبر کرو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرو دنیا کے حساب سے ان مشکلات سے نبرد آزمہ ہونے کے لئے کوششیں کرو اپنے آپ کو اچھائی کے راستے پر لگا کر کے رکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کا وعدہ یاد رکھو اِنَّا لَنَنْسُرُوا رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشَحَادِ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اللہ کا کہنا ہے بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُمَا يَنْسُرُوا اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزاریں گے اگر ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں دوسری قوموں کی طرف سے ان کو ستایا اور پریشان کیا جاتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی تب مدد کرے گا اس لیے کی اللہ کا کہنا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَوَا رُسُولِي اللہ نے فرض کر دیا ہے غالب رہوں گا تم میں ہی غالب رہیں گے تو میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے تو ایمان والے ہی یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے اس لیے مسلمانوں صبر کے ساتھ زندگی گزارو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اللہ کی مدد کا انتظار کرو لیکن اللہ رب العالمین کا تقوی بھی اختیار کرو اس لیے کی صرف ہاتھ پاؤں جو ہے سمیٹ کر بیٹھ جانے سے یا گھر میں جو ہے دبک جانے سے یا اللہ اللہ صرف کر لینے سے مدد نہیں آتی دنیاوی اعتبار سے کوشش کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی پر توقل رکھو ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد کے انتظار میں رہو اللہ مدد کرے گا ویسے ہی جیسے کی پہلے کے لوگوں کی مدد کی جیسے اپنے انبیاء صلحہ اور جو ہے اولیاء اور نیک لوگوں کی اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین آج بھی مدد کو تیار ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے انہ نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اللہ رب العالمین ہم سب ہی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اور مشکلات کا صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مقابلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریب و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن